موسیقی قضات اور اسکارٹھواں باب جو پینتیس آیات پر مشتمل ہے اور افرائیم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تُو نے ہم سے یہ سلوک کیوں کیا کہ جب تُو مدیانیوں سے لڑنے کو چلا تو ہم کو نہ بلوایا سو انہوں نے اس کے ساتھ بڑا جھگڑا گیا اس نے ان سے کہا میں نے تمہاری طرح بھلا کیا ہی کیا ہے کیا افرائیم کے چھوڑے ہوئے انگور بھی ابی ازر کی فصل سے بہتر نہیں ہیں خدا نے مدیان کے سردار اوریب اور زیب کو تمہارے ہاتھ میں کر دیا پس تمہاری طرح میں کر ہی کیا سکا ہوں جب اس نے یہ کہا تو ان کا حصہ اس کی طرف سے دھیما ہو گیا تب جدون اور اس کے ساتھ کے تین سو آدمی جو باوجود تھکے ماندے ہونے کے پھر بھی پیچھا کرتے ہی رہے تھے یردن پر آ کر پار اترے تب اس نے سکات کے باشندوں سے کہا کہ ان لوگوں کو جو میرے پیرو ہیں روٹی کے گردے دو کیونکہ یہ تھک گئے ہیں اور میں مدیان کے دونوں بادشاہوں زبا اور زلمنا کا پیچھا کر رہا ہوں سکات کے سرداروں نے کہا کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ اب تیرے قبضے میں آگے ہیں جو ہم تیرے لشکر کو روٹیاں دیں جدون نے کہا جب خداون زبا اور زلمنا کو میرے ہاتھ میں کر دے گا تو میں تمہارے گوشت کو ببول اور صدا گلاب کے کانٹوں سے نچواؤں گا پھر وہاں سے وہ فنویل کو گیا اور وہاں کے لوگوں سے بھی ایسی ہی بات کہی اور فنویل کے لوگوں نے بھی اسے ویسا ہی جواب دیا جیسا سکاتیوں نے دیا تھا سو اس نے فنویل کے باشندوں سے بھی کہا کہ جب میں سلامت لوٹوں گا تو اس برج کو ڈھا دوں گا اور زبا اور زلمنا اپنے قریباً پندرہ ہزار آدمیوں کے لشکر سمیت کرکور میں تھے کیونکہ فقط اتنے ہی اہل مشرق کے لشکر میں سے بچ رہے تھے اس لیے کہ ایک لاکھ بیس ہزار شمشیر زن مرد قتل ہو گئے تھے سو جدون ان لوگوں کے راستے سے جو نبھا اور یگبھا کے مشرق کی طرف ڈیروں میں رہتے تھے گیا اور اس لشکر کو مارا کیونکہ وہ لشکر بے فکر پڑا تھا اور زبا اور زلمنا بھاگے اور اس نے ان کا پیچھا کر کے ان دونوں مدیانی بادشاہوں زبا اور زلمنا کو پکڑ لیا اور سارے لشکر کو بھگا دیا اور یواز کا بیٹا جدون ہرس کی چڑھائی کے پاس سے جنگ سے لوٹا اور اس نے سکاتیوں میں سے ایک جوان کو پکڑ کر اس سے دریافت کیا سو اس نے اسے سکات کے سرداروں اور بزرگوں کا حال بتا دیا جو شمار میں ستتر تھے تب وہ سکاتیوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ زبا اور زلمنا کو دیکھ لو جن کی بابت تم نے تنزن مجھ سے کہا تھا کیا زبا اور زلمنا کے ہاتھ تیرے قبضے میں آگے ہیں کہ ہم تیرے آدمیوں کو جو تھک گئے ہیں روٹیاں دیں تب اس نے شہر کے بزرگوں کو پکڑا اور ببول اور صدا گلاب کے کانٹے لے کر ان سے سکاتیوں کی تعدیب کی اور اس نے فنویل کا برج دھا کر اس شہر کے لوگوں کو قتل کیا پھر اس نے زبا اور زلمنا سے کہا کہ وہ لوگ جن کو تم نے تبور میں قتل کیا کیسے تھے انہوں نے جواب دیا جیسا تو ہے ویسے ہی وہ تھے ان میں سے ہر ایک شہزادوں کی مانند تھا تب اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی میری ماں کے بیٹے تھے سو خداوند کی حیات کی قسم اگر تم ان کو جیتا چھوڑتے تو میں بھی تم کو نہ مارتا پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے یتر کو حکم کیا کہ اٹھ ان کو قتل کر پر اس لڑکے نے اپنی تلوار نہ کھینچی کیونکہ اس سے ڈر لگا اس لیے کہ وہ بھی لڑکا ہی تھا تب زبا اور زلمنا نے کہا تو آپ اٹھ کر ہم پر وار کر کیونکہ جیسا آدمی ہوتا ہے ویسی ہی اس کی طاقت ہوتی ہے سو جدون نے اٹھ کر زبا اور زلمنا کو قتل کیا اور ان کے اونٹوں کے گلے کے چندن ہار لے لیے تب بنی اسرائیل نے جدون سے کہا کہ تُو ہم پر حکومت کر تُو اور تیرا بیٹا اور تیرا پوتا بھی کیونکہ تُو نے ہم کو میدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑایا تب جدون نے ان سے کہا کہ نہ میں تم پر حکومت کروں اور نہ میرا بیٹا بلکہ خداون ہی تم پر حکومت کرے گا اور جدون نے ان سے کہا کہ میں تم سے یہ عرض کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر شخص اپنی لوٹ کی بالیاں مجھے دے دے یہ لوگ اسماعیلی تھے اس لیے ان کے پاس سونے کی بالیاں تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم ان کو بڑی خوشی سے دیں گے پس انہوں نے ایک چادر بچھائی اور ہر ایک نے اپنی لوٹ کی بالیاں اس پر ڈال دی سو وہ سونے کی بالیاں جو اس نے مانگی تھی وزن میں ایک ہزار سات سو مسکال تھی علاوہ ان چندن ہاروں اور جھمکوں اور مدیانی بادشاہوں کی ارغوانی پوشاک کے جو وہ پہنے تھے اور ان زنجیروں کے جو ان کے اونٹوں کے گلے میں پڑی تھی اور جدون نے ان سے ایک افود بنوایا اور اسے اپنے شہر افرا میں رکھا اور وہاں سب اسرائیلی اس کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور وہ جدون اور اس کے گھرانے کے لیے پھندہ ٹھہرا یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا اور جدون کے دنوں میں چالیس برس تک اس ملک میں آمن رہا اور یواز کا بیٹا یربال جا کر اپنے گھر میں رہنے لگا اور جدون کے ستر بیٹے تھے جو اس ہی کے سلب سے پیدا ہوئے تھے کیونکہ اس کی بہت سی بھیویاں تھی اور اس کی ایک حرم کے بھی جو سکم میں تھی اس سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام ابی ملک رکھا اور یواز کے بیٹے جدون نے خوب عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور ابی رزیوں کے افرہ میں اپنے باپ یواز کی قبر میں دفن ہوا اور جدون کے مرتے ہی بنی اسرائیل برگشتہ ہو کر بالیم کی پیروی میں زناکاری کرنے لگے اور بال بریت کو اپنا معبود بنا لیا اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کو جس نے ان کو ہر طرف ان کے دشمنوں کے ہاتھ سے رہائی دی تھی یاد نہ رکھا اور نہ وہ یربال یعنی جدون کے خاندان کے ساتھ ان سب نیکیوں کے عوض میں جو اس نے بنی اسرائیل سے کی تھی مہر سے پیش آئے